چلیں تو سیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ سے ہم نے پروفیٹ اور لاس اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے یہ ایکچولی اس کی فائنل لک ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس چار کنٹریز آ رہے ہیں اور فائنینشل جیئر میں ہمارے پاس تین سال آ رہے ہیں دوزار بائیس کی بات کریں تو کس طرح سے پرفارمس رہی چوبیس میں کس طرح سے رہی چوبیس میں پاکستان میں کس طرح سے رہی اگر پاکستان میں اوورال دیکھیں تینوں سالوں میں یہ فیلٹر ریموف کر دیں تو کس طرح سے پرفارمس رہی مینجر کو ریویو کروانا ہے تو بھی آئیکنز کس طرح سے آ رہا ہے ویرینس پرسنٹیج ایکچول بجٹ یہ سارا ڈیٹا سیٹ آپ پہلے سمجھ لیں کولم اے میں ہمارے پاس ریجنز آ رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ایک سے زیادہ چار کنٹریز ہیں دین ہمارے پاس یہ کولم بی جو ہے اس میں فائنینشل جیئرز آ رہے ہیں کولم سی میں کٹیگریز ہیں جن کو کٹیگریز بنائے گئی ہیں اکاؤنٹ کی بیسز پہ ابھی پروفٹ اور لاؤس میں کوئی ایکسپینسز ہو رہے ہیں کوئی انکمز آ رہے ہیں تو ان کی بیسز پہ لائن ایٹم کی بیسز پہ ہم نے کٹیگریز کو بنا لیا ہے یہ ایکچول ڈیٹا آ رہا ہے بجٹ ڈیٹا آ رہا ہے یہ سارا ڈیٹا سیٹ آپ کو مل جائے گا اور یہ ہم نے فائنل لک بنانی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ انٹریکٹیو ہے ایک ایک سٹیپ آپ کو میں کلیئر کروں گا کتنی زیادہ اچھا یہ فارمیٹ آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ ریزننگ بھی آئیڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کام ہم سکتے ہیں ایسے سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا پہ ہم پیوٹ ٹیبل لگائیں گے ہوم ٹیب کے ساتھ آپ کو یہ انسائٹ کی ٹیب نظر آ رہی ہے پیوٹ ٹیبل کے آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ دو آپشنز آ رہے ہیں فرام ٹیبل اور رینج فرام ایکسٹرنل ڈیٹا سورس تو یہاں پہ جو یہ ٹیبل ہے ہم اس کو سیلیکشن کریں گے فرام ٹیبل اور رینج جیسی ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو آٹومیٹکلی اس نے یہاں پہ یہ فیلڈ لے لی then ہمارے پاس یہ دو آپشنز ہیں نیو ورکشیٹ پہ یہ ڈیٹا لے کے جانا ہے یا اگزیسٹنگ ورکشیٹ پہ لے کے جانا ہے تو اگزیسٹنگ ورکشیٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں and location بتائیں گے یہاں پہ یہ جو ہم نے نیو شیٹ ایڈ کی ہے پینل کے نام سے اور یہاں پہ ہم فیلڈ دے دیتے ہیں let's say یہاں پہ c3 کہ یہاں پہ آپ یہ ڈیٹا انسائٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آگئی اس کے ساتھ ہمیں actual ڈیٹا چاہیے and budget ڈیٹا چاہیے clear ہوگی یہ بات ابھی ہمارے پاس یہ rough سی situation بن گئی ایک ہمارے پاس شکل نہ آگئی اگر ہم profit and loss کی بات کہنے خاص طور پر تھوڑا سا ہمیں اس کو zoom کر لیتا ہوں اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو revenue ہے سب سے top پہ آتا ہے clearly تو ہمیں اس کو top پہ لے کے آنا پڑے گا وہ کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں یہ آپ revenue پہ select کریں ایک پر then یہاں پہ اس کے corner پہ لے کے ہیں جب four sides پہ یہ arrows آ جائیں تو اوپر کی طرف آپ اسے drag کر دیں اور cost of goods sold کے اوپر اسے place کر دیں revenue پہ آگیا cost of goods sold and expenses آگیا right اچھا یہاں پہ کچھ formatting کی ہونے والی ہے ابھی column d کی column a کی بات کریں تو اس کے number format ہونے والا ہے اور اس کے بعد جب آپ غور کریں تو profit and loss میں ہوتا کیا ہے revenue gross profit cost of goods sold expenses net profit اس میں gross profit بھی نہیں ہے net profit بھی نہیں ہے تو وہ ہمیں لے کے آنا پڑے گا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کے number format کو صحیح کر لیتے ہیں column d اور column e کو وہ کیسے کریں گے کسی بھی ایک cell پہ آپ کلک کریں یہاں پہ number لکھا ہوئے right press کریں and then یہاں پہ number format پہ کلک کر لیں جیسے آپ نے number format پہ کلک کیا تو یہاں پہ currency والے section اس section میں آجائیں اچھا میں چیزوں کو زیادہ آسان کرنے کے لیے اور time زیادہ ہمارا waste نہ ہوں تو ہم میں symbol کو صرف ڈالر ہی رکھ دیتا ہوں otherwise آپ کے پاس یہ different options آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں باقی decimal places میں zero کر دیتا ہوں اور اس کو okay کر دیتا ہوں جیسے ایک میں ہم نے ایسا کیا ٹھیک ہے overall یہ update ہو گیا اسی طرح سے column e بھی آپ جلدی سے کریں right click کریں number format پہ آئیں currency میں آئیں decimal places zero کر دیں symbol ہم نے یہ dollar sign select کیا ہوئے اور okay کر دیں clear ہو گیا اچھا یہاں پہ ہمیں grand total نہیں چاہیے right click کریں remove grand total clear ہو گیا جی understanding ہو گئی اچھا اس کے بعد ہم کیا کرنے ملے اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ gross profit چاہیے اور net profit چاہیے پہلے gross profit کا کیا formula ہوتا ہے gross profit کا کیا formula ہوتا ہے revenue minus cost of goods sold تو ہمیں یہاں پہ formula لگانا پڑے گا اور field یہاں پہ لے کے آنے پڑے گی expenses کے اوپر gross profit کی تو یہاں پہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ number والے segment پہ آپ نے click نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے یہ sub categories پہ click کرنا یہاں پہ تین main categories آ رہی ہیں یہ جو expand ہوئی ہیں revenue, cost of goods sold, expenses ان میں سے کسی ایک کو آپ select کر لیں ایک بار اور یہاں پہ pivot table analyze option آ رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے fields, items and sets پہ click کرتے ہیں یہاں پہ and calculated items and calculated fields آپ کے پاس option ہوگا calculated fields پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ items نہیں آ رہی ہوگی تو اس کو آپ close کریں دوبارہ سے اس option پہ click کریں اور calculated items پہ آپ نے click کرنا ہے clear ہو گیا پہلا formula یہاں پہ actually یہ field آ رہی ہے جس میں ہم formula خود سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ fields بھی آ رہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ pivot table میں لے کے آئے اور یہ items بھی آ رہی ہیں cost of goods sold expenses ہیں formula پہلا ہے یہ ہمارا gross profit کا یہ آپ میرے ساتھ ساتھ یہ کام کریں انشاءاللہ کافی آپ کو benefit ہو جائے گا formula میں پہلے zero سے zero remove کر دیں اور items والے segment میں آئیں سب سے پہلے revenue پہ double click کر دیں minus cost of goods sold پہ double click کر دیں اور یہاں پہ یہ add کا button آ رہا ہے اس کو click کر دیں then اس کے بعد ok کر دیں یہ دیکھیں gross profit آ گیا اسی طرح سے expenses پہ ہی آپ ٹک رہنے دیں اس کو یہیں پہ آپ اس کو selection رہنے دیں دوبارہ سے جائیں net profit بھی add ہم ابھی کر لیتے ہیں fields items and sets پہ calculated item formula 2 کیا ہے یہ ہمارا net profit clear formula اس کا کیا ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے جی formula gross profit double click کریں گے minus یہاں پہ ہمارے پاس جو expenses آ رہے ہیں اس کو بھی less کیا add کریں گے اور یہاں پہ ok کر دیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں gross profit بھی آ رہے ہیں اور net profit بھی آ رہے ہیں اچھا اس طرح سے ہے کہ ابھی gross profit کے بھی آگے line items ہیں اور net profit کے بھی آگے line items ہیں nothing to be worried about آپ ایسے کریں یہاں پہ اس کی یہ minus پہ click کر دیں and net profit بھی minus پہ click کر دیں ٹھیک ہے جی clear ہو گیا اچھا ابھی کیا ہے کہ gross profit جو ہے اس کی location ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو پہلے بتا دیا اس کے corner پہ آئیں اور پھر اس کو drag کر دیں expenses کے اوپر ابھی اس کے adjustment ٹھیک ہو گئی clear ہو گیا جی اچھا یہاں پہ ابھی دیکھئے یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو plus اور minus کے جو add buttons ہیں یہ منی چاہیے ہیں ابھی formatting کے اعتبار سے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ والے دیکھئے گا یہ pivot table analyze میں رہتے ہوئے یہ option آ رہے ہیں جب کو buttons کا اس کو untick کر دیں اور اس کے بعد جو field headers ہیں یہاں پہ یہ rollable ہے اس کو بھی آپ uncheck کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ sum of actual آ رہا ہے تو یہاں پہ f2 کریں آپ actual لکھا رہے نے دیں اور actual کے پیچھے ایک space آپ چھوڑ دیں like sum of تک آپ اس کا remove کر دیں یہ میں نے کیوں ایک space ڈلوائی ہے یا دو spaces آپ ڈال دیں میں شک وہ میں آپ کو بعد نہیں بتاؤں گا اسی طرح سے budget میں بھی آ جائیں f2 کریں budget b سے پہلے ایک space چھوڑ دیں and sum of کو remove کر دیں ٹھیک ہے جی ان دونوں کو right line کر دیں home tap پہ آئے یہاں پہ یہ right line ہو گئے اب ان دونوں columns کو select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ان کو ہم expand کر دیتے ہیں کہ دونوں کی جو width ہے let's say وہ 16.57 تک ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو جائے اور جو column c ہے اس کی width کو ہم تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک rough سی جو بنائی ہے یا like formatting ابھی ہم کرنے ہیں ابھی ہماری formatting complete نہیں ہوئی as an accountant آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو grid lines ہیں یہ بھی remove ہونی چاہیے تو اس کا کیا formula ہوتا ہے ایک short key ہوتی ہے alt w v g اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو short keys ہیں یہ remove ہو جائیں گی اور یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں heading دے سکتے ہیں اچھا ابھی ہمارا کام کافی رہتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں اچھا اور سے دیکھئے گا اگر revenue کی بات کریں تو یہاں پہ revenue top پہ آ رہا ہے حالکہ revenue کا جو یہ سب categoryز ہیں یہاں پہ ہے تو سب total جائیں وہ یہاں پہ آنا چاہیے جو سب total کی grouping ہے وہ group کے بعد اس کا سب total آئے اسی طرح سے جتنے بھی یہاں پہ expenses ہیں اس کا بھی سب total لے چاہے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح سے change کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں pivot table analyze کے ساتھ یہ design کا آپ کے پاس option آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب totals میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس تین options ہوں گے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں show all subtotals at bottom of the group ٹھیک ہے کہ group کی جو bottom ہے نا وہاں پہ آپ سب total show کریں یہاں پہ click کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا ایک اور کام ہم نے پہلے کر لے نا controls ہی کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی width ہے نا ابھی دیکھیں جب بھی میں نے یہ دیکھی اگر column c کی جو width ہے وہ change ہو جائے گی سب total پہ گیا میں نے کہا کہ show all subtotals at bottom of group یہ ایسے کیا نا تو اس کی width change ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایسے نہ ہو یہ fix رہے کیا کریں گے مجھ کے لیے right click کر دیں اور یہاں پہ یہ pivot table options پہ چلتے ہیں یہ دو options آپ کو نظر آ رہے ہوں گے auto fit column width on update یہ اس کو uncheck کر دیں اور نیچے والا جو option ہے preserve cell formatting on update کہ جو cell کی formatting ہے وہ بلکل ٹھیک رہے اور جو width ہے جو ہم نے fix کر دیا وہ ہی رہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ok کر دیں گے ابھی جب ہم change کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا show all subtotals at bottom of the group دیکھیں یہ ابھی ٹھیک ہو گیا clear اس کے ساتھ ہی ایک اور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ gross profit ہے cost of good sold ہے revenue ہے تو ان کے نیچے کوئی ایک space بھی آ جائے تو یہ اسی design tab میں رہتے ہوئے یہ blank rose kaup option دیکھ رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں جی insert blank line after each item item کا مطلب کیا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ جو mean headings آ رہی ہیں آپ سمجھ لیں یہ لنچے ٹھیک ہو گیا ابھی formatting کافی حد تک مزید بہتر ہو چکی بھی ہے اچھا اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جو design آپ select کرنا چاہیں وہ آپ کے اپنی choice ہے کہ آپ designing کیا کرنا چاہتے ہیں let's say میں یہاں پہ یہ جو light والا design ہے یہ کرتا ہوں اور اس میں میں کہتا ہوں کہ یہ lines نہ ہوں تو ہم یہ selection کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے یہ آپ کے اپنی choice ہے آپ اپنا یہاں پہ custom design بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں یہاں پہ new pivotable style میں جا کے نا تو اپنے fields کے accordingly آپ new design یہاں پہ دے سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ابھی actual data ہے ہمارے پاس budget ہے اس کا ہم variance بھی نکالتے ہیں اور various percentage بھی نکالتے ہیں مطلب یہاں پہ ہمیں columns کو add کرنا پڑے گا پیوٹ table میں یہ add کرنے کے لیے ایک different طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ آئیں جناب کسی بھی numerical figure پہ آپ مبشہ click کر لیں پیوٹ table analyze پہ چلتے ہیں اسی طریقے سے field items and sets پہ چلتے ہیں calculated fields پہ ابھی ہم نے select کرنا ہے ابھی ہم fields actual اور budget کی بات کرنا ہے یہ fields میں آتا ہے سب سے پہلے ہم variance نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی اور variance کے کیا formula ہوگا actual پہ double click کریں minus budget پہ double click کریں add کر دیں and ok کر دیں ٹھیک ہے جی یہ آگیا اور ساتھ اسی طرح سے ہم کر لیں کہ یہ sum of variance پہ f2 کریں اور variance سے پہلے ایک space دے دیں اور sum of کو remove کر دیں ٹھیک ہے جی اسی طرح یہاں پہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں جی percentage کو بھی لے کے آتے ہیں اسی طرح سے جائیں گے fields items and sets میں calculated fields یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی variance percentage ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہاں پہ formula کو نام دیا اس کا کیا formula ہوگا actual divide by budgeted minus 1 ٹھیک ہے نا یہ formula آپ سب کو یہ آتے ہیں نا percentage find کرنے کے لئے add کیجئے گا then ok کر دیں یہ جناب بھی اس طرح سے آگیا اب اس کی formatting کر لیتے ہیں دونوں کی formatting کر لیتے ہیں right click کریں number format currency zero decimal آگیا اور یہاں پہ percentage کا value کی بھی format کر دیتے ہیں جب یہ right click کریں number format percentage پہ click کیجئے گا یہاں پہ decimal ہم one کر دیتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں اور اس کی بھی formatting ہم کر دیتے ہیں یہ some of variance جو ہے variance سے پہلے ایک space چھوڑ دیں and done دونوں کو right align کر دیں ایک بات کو سمجھئے گا یہ میں نے اس لیے کیا تھا یہ اب آپ دیکھیں نا ایک سیکنڈ جیمپل یہاں پہ کوئی fields دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا data like خراب ہو جائے actual budget کے پیچھے ہم نے اس لیے space دی ہے تاکہ اس میں difference پیدا ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کو clear ہو جائے گا اچھا جی ابھی ہم next time کیا کرتے ہیں کہ for example ہم نے یہ جو data ہے اپنے like ہم نے اپنے جو manager ہیں ان کو review کروانا ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے میں اس طرح سے کام کرتا ہوں جی کہ اس میں نا ہمارے پاس جو data تھا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ regions میں ایک سے زیادہ countries آ رہے ہیں financial year میں ایک سے زیادہ years آ رہے ہیں تو ہم نے اس کے accordingly ایک dashboard type بنانا ہے تاکہ ہمیں کچھ زیادہ clarity آ جائے کہ ہم for example 2023 یا 24 کا اگر data نکالنا چاہتے ہیں تو ایک click پہ وہ آ جائے ہمارے پاس اسی طرح سے پاکستان کا ہے UAE کا ہے سعودی عربیہ کا ہے تو وہ data آ جائے ہمارے پاس وہ کس طرح سے کریں گے کر لیتے ہیں سلائسر پہ click کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کے بس different options آ رہے ہیں fields کے اتبار سے کہ آپ نے financial year کو دیکھنا ہے دوسرا ہم نے دیکھنا ہے جی regions کو یہ دو ہم سلائسر یہاں پہ insert کر رہے ہیں ok کیجئے گا یہاں پہ اس طرح سے کرتے ہیں یہ اس کو ادھر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو صحیح ہو گیا اور اسی طرح اس کی بھی formatting آپ کر لیتے ہیں ابھی دیکھئے گا کہ جادو کیسے ہوتا ہے tools کا use کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جتنا آپ کو tools use کرنا آئیں گے اتنا آپ کے لئے benefit ہوگا اچھا اس پہ رہتے ہوئے اس کی ہم formatting ٹھیک کر لیتے ہیں سلائسر کی میں یہ رکھتا ہوں اور years کے لئے میں رکھ لیتا ہوں green رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا ابھی ہم کیا کرنے والے مثال کے طور پہ ابھی جو ہمارے بہت سے ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ regions کے تبار سے آپ ہمیں صرف پاکستان کا profit and loss بتاؤ تو یہ دیکھیں automatically figures change ہو رہی ہیں ue کا اور ue میں رہتے ہوئے 2030 کا بتا دو یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے سارے fields کو remove کرنے کے لیے یہاں پہ یہ clear filters کا option ہے اس کو ہم clear جہاں سے filters کر لیتے ہیں اچھا اس کو اور زیادہ interactive بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ذرا ہم اس کی formatting کرنے let's say جو ہمارے پاس یہ revenue کا total rx اس کے ہم borders لگاتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیزی بتانے والا ہوں وہ بہت important ہے readability کے لیے reading کے لیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوں control 1 کیجئے گا borders بھی آجیں اور یہاں پہ یہ جو border ہے اس کو ہم upper border دے دیتے ہیں total بھی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی upper border آئے گا f4 کر لیں نیچے آجیں expenses بھی بھی upper border آئے گا f4 کر لیں یہ جو gross profit ہے یہاں پہ آپ double border کر لیں single double border کر لیں اور net profit پہ ہمیں net profit پہ بھی آ جاتا ہوں نیچے control 1 double border یہ ہو گیا single border اوپر رکھ لیتے ہیں net profit ہے نا single border چاہیے ہمیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہو کے کر دیتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس اس طرح سے یہ formatting ہم نے کر لی اچھا important بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ آئیکنز رہی ہیں ہمارے manager کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ چل رہا ہوں آئیکنز کی مدد سے کہ for example ہماری income بڑھ رہی ہے domestic sales جو ہے اس طرح سے میں پتہ چل رہا ہے کہ percentages وائز کم ہو رہی ہیں یہ بڑھ رہی ہیں ہمیں یہاں پہ آئیکنز بھی مل رہے ہیں وہ ہم کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آئیں جی ہم income کو income کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے income کو select کیا then ہم نے gross profit کو select کیا sorry یہ then control پریس کر کے رکھیں نیچے آ جائیں اور یہاں پہ ہم نے یہ net profit کو کر لیا incomes کو gross profit کو اور net profit کو ہم نے select کر لیا ٹھیک ہے conditional formatting میں آ جائیں اور یہاں پہ icons کے sets آ رہے ہیں اب ان میں سے جو بھی آپ کو suitable لگے آپ کر لیں let's say میں یہاں پہ یہ جو arrows ہیں نا green yellow red اس کو میں select کرتا ہوں اس کو میں نے کر لیا اب یہاں پہ میں یہ کیا بتا رہا ہے اس کے ہم selection کر لیتے ہیں اس کی جو for example مثال کے طور پہ یہ red cup ہوگا yellow cup ہوگا green cup ہوگا اس کے ہم fields کی setting کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم یہ cost of goods sold کی طرف آگئے اس کی selection کی اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں سوری یہ ان کی selection کر لیتے ہیں اب ہم نے expenses کی selection کر لی اسی طرح سے conditional formatting میں چلتے ہیں اور یہاں پہ icon sets میں چلتے ہیں اور انہی کو آپ select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی selection کر لی اب ہمارے پاس یہ icons تو آگئے لیکن icons آنے سے ہمیں کوئی پتا نہیں چل رہا کہ اکل یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جا کے دوبارہ سے conditional formatting پہ آتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ selection کس کی ہوئی ہے یہ expenses کی یہاں پہ manage rules کی بات آ رہی ہے یہاں پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں پہ دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو lines bunnies کا مطلب ہے کہ expenses کی یہاں پہ ہم نے selection کیا یہ جو ہمارے پاس پہلا icon set آ رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ double click کر دیں گے double click کر دیا گا تو یہاں پہ ہمارے پاس آگے field open ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ سمجھئے گا ہم یہاں پہ سب سے پہلے expenses کی بات ہو رہی ہے تو icons کو reverse کر دیں گے کیونکہ expenses کم ہوں گے تو کیا ہوگا اچھا ہوگا اور expenses زیادہ ہوں گے تو ایک قسم کا برا ہوگا reverse کر دیتے ہیں جی icons کو ابھی پہلے number پہ red آ گیا then yellow and then green reverse ہو گیا اور یہاں پہ یہ جو percentage اس کو ہم number پہ لے کے آئیں گے اور یہ نیچے والے بھی جو percentage number پہ لے کے آئیں گے سمجھئے گا کیا ہوگا کہ when value is equal to اور greater than zero کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جب expenses ہمارے budgeted سے زیادہ ہو رہے ہوں گے تو یہاں پہ icon ہمیں red show کریں جب ہمارے پاس جو icon ہے وہ less than zero ہو یا equal than zero ہو تو پھر کیا ہوگا like zero zero ہو نا تو پھر یہ yellow ہو جائے اگر zero سے کم ہو like negative ہو کہ ہمارے جو expenses ہیں وہ budgeted سے کم ہو ہیں تو پھر green ہو جائے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اوکے اوکے کر دیا اس کے ساتھ یہ icon set two پہ بھی آ جائے اچھا یہ icon set two کیا کہتا ہے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ incomes کے لیے ہے سمجھئے گا یہ دیکھئے یہ field جہاں پہ open ہو گئی ہے اس کو ہم reverse نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی percentage number پہ لے کے آتے ہیں اور یہ percentage بھی number پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ کیا ہوگا جب value zero یا zero سے زیادہ ہوگی income کی بات ہو رہی ہے تو پھر green ہو جائے جب zero ہو تو یہ yellow ہو جائے اور جب کم ہو budget سے ہماری income کم ہو تو پھر red ہو جائے اس کو ہم ok کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے ok کر دیں دیکھیں جی ابھی ہمیں clearly پتا چل رہا ہے کیا پتا چل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم overall بات کر رہے ہیں ہمارے جو business یہاں پہ آپ heading دے دیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ heading دے دیں profit statement of یہ آپ heading اپنے حساب سے دے لی جیگا پہ یہ over ہو رہا ہے اچھا جی ابھی یہ ہمیں idea ہو رہا ہے یہاں پہ کہ مثال کے طور پہ یہ variance percentage ہے تو اس کا یہ اس طرح سے income ہماری کم ہوئی ہے یہاں پہ زیادہ ہوئی ہے budget سے سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی اسی طرح سے اگر ہم کسی ایک پہ click کر لیتے ہیں پاکستان پہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے ڈیٹا آ رہا ہے UK پہ click کرتے ہیں تو اس طرح سے ڈیٹا آ رہا ہے overall 2024 کی details پہ دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں پہ performance کس طرح سے ہے تو اس طرح سے ہماری جو readability ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم audit firms کی بات کر رہی ہیں تو یہاں پہ ریزننگ بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ ایک اور column add کر کے یہاں پہ ریزننگ کا proper ایک segment بنا سکتے ہیں کہ بھئی کیا ریزن ہے کہ جو consultancy income ہے وہ کم ہو رہی ہے یہ اس کی کیا وجہات ہیں management سے بات کر کے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ ایک proper reasoning کر سکتے ہیں تو کس طرح سے ہم نے اس ڈیٹا سے یہ والا data set بنایا did you like it امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے بہترین training programs available ہوتے ہیں جو کہ آپ کو practically سکھاتے ہیں financial statements آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یہ تو ہو گیا نا کہ for example expenses ہیں یہ incomes ہیں آگے income کبھی breakthrough کہ وہ کس طرح سے income کیا سارا break up بن رہا ہے expenses کا break up کس طرح سے بن رہا ہے financial statements میں جو balance sheet ہے fixed asset کا schedule کس طرح سے ہوگا inventary کا schedule کس طرح سے ہوگا companies act کی requirement آئی آف آر اس کی requirement یہ سارا کچھ کبار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے accounting کے softwares ہیں تو وہ training کا part بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی tutorial اچھے لگتے ہیں تو بزرہ advance level پہ ہوں گے تو آپ ان کا part بن سکتے ہیں description میں آپ details مل جائے گی تو اگر آپ join کرنا چاہیں تو ضرور آپ form fill کیجئے گا ٹھیک ہے جی